ویلکم تو فیزیکس انسائیڈ او فیزیکس انسائیڈ اوٹ لایا آج آپ کے لیے ایکسپیریمنٹ تو فائم دا والیوم آف اس سمال سفیر یوزنگ مائکرو میٹر سکریو گیج مائکرو میٹر سکریو گیج کی مدد سے ہم والیوم نکالیں گے سمال سفیر کا تو اس ایکسپیریمنٹ میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے انٹرودکشن اس کے بعد اپریٹس کی ڈسکرپشن ابزرویشن دیں گے کیلکولیشنز کریں گے اور ریزیلٹ اخذ کریں گے اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے جو اپریٹس ریکوائیڈ ہے وہ آپ اس سیکشن میں دیکھ رہے ہیں تو لیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرودکشن کی اس میں سب سے پہلے ہم لیسٹ کاؤنٹ فائنڈ اوٹ کریں گے سکریو گیج کا سکریو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم پہلے نوٹ کریں گے پچ آف سکریو اس کے بعد نمبر آف ڈوینز آن سرکولر سکیل یہ دونوں جو ویلیوز ہیں یہ سبسیچوٹ کریں گے یہاں پر تو یہاں سے ہمیں مل جائے گا لیسٹ کاؤنٹ اس کے بعد ہم زیرو ایرر اور زیرو کریکشن نوٹ کریں گے اگر زیرو ایرر پازیٹیو ہوگا تو زیرو کریکشن نیگٹیو ہوگی اور اگر زیرو ایرر نیگٹیو ہوگا تو زیرو کریکشن پازیٹیو ہوگی اس ایکسپیریمنٹ میں والیوم آف سفیر فائن کرنے کے لیے جو فارمولہ ہم یوز کریں گے وہ ہے وی ایکول ٹو فور بائی تری پائی آر کیوب اور ریڈیس آف سفیر ہے اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے جو اپریٹس ریکوائیڈ ہے اس میں صرف دو چیزیں ہیں ایک مایکرو میٹر سکریو گیج اور دوسرا وہ سمال سفی ہے جس کا والیوم فائن کرنا ہے اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے جو اپریٹس ہم نے یوز کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپریٹس ہے ایک مائکرو میٹر سکریو گیج ہے ایک سمال سفیر ہے اس سمال سفیر کا ہم ریڈی ایس کی مدد سے فائنڈ آؤڈ کریں گے اور پھر فارمولے سے اس کا والیوم فائنڈ کر لیں گے یہ ہمارا مائکرو میٹر سکریو گیج ہے یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹڈ یہ جو چیز ہے اس کو فریم کہتے ہیں یہ لینئر سکیل یا مین سکیل کہلاتی ہے یہ سرکولر سکیل ہے اس کو کیپ بولتے ہیں یہ چیز کہلاتی ہے مائلڈ ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا لاک ہے اگر ہم اس کو ادھر موو کرا دیں تو اس وقت یہ لاک ہو جاتا ہے وہاں سے اگر ہم گماتے بھی رہیں تو یہ موو نہیں کرتا اب سب سے پہلے ہم اس کا لیسٹ کاؤنٹ میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیسٹ کاؤنٹ میئر کرنے کیلئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے نوٹ کرنی ہے پچ آف سکریو ایچ ایکول ٹو پچ کیا ہوتی ہے یہ جو اس کی لینئر یا مین سکیل کی منیموم ریڈنگ ہے تو مین سکیل کی منیموم یا کم سے کم ریڈنگ کیسے دیکھی جا سکتی ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ جو ہاریزنٹل لائن ہے اس سے اوپر والا اس میں زیرو لکھا ہو گئے آگے فائیو لائن سے ہیں تو زیرو سے فائیو تک فائیو لائنز ہیں ہر لائن ون میلی میٹر کو ظاہر کرتی ہے نیچے والی جو لائنیں ہیں وہ آپ دیکھیں تو دو لائنوں کے درمیان ہیں یہ جو پہلی لائن ہے نیچے والی یہ زیرو اور ون کے درمیان ہے دوسری لائن ون اور ٹو کے درمیان میں ہے تو یہ نیچے والی ہر لائن زیرو پوائنٹ فائیو کو ظاہر کرتی ہے اور اوپر والی ہر لائن ون کو ظاہر کرتی ہے تو اس لیے جو ہمارے پاس ہوگی پیچ آف سکریو وہ ہو جائے گی 0.5 ملی میٹر اب نمبر آف ڈوینز آندہ سرکولر سکیل وہ کیا آ رہی ہیں یہاں سے اب ہم اس کو موو کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف ڈوینز کتنی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ 45 45 سے آگے آپ اگر مکمل گنتی کریں تو یہاں پہ 50 ہو جاتی ہیں تو اس پہ نمبر آف ڈوینز آندہ سرکولر سکیل یہ ہو جائیں گی 50 یہاں سے لیسٹ کاؤنٹ ہم نے لکھنا ہے ایچ آور ان ایچ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 0.5 اور نمبر آف ڈوینز سرکولر سکیل پہ 50 اس کو سال کریں تو یہ آ جاتا ہے 0.01 ملی میٹر اب یہاں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں 0 ایرر ہے یا نہیں تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں سٹڈ کے ساتھ یہ سٹڈ کے قریب آ رہا ہے جب یہ کلوز ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آواز آئے گی وہاں سے جب آواز آئے تو اس کے بعد مزید آپ نے زور نہیں لگانا اگر آپ زور لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو یہاں سے دیکھتے ہیں 0 ایرر 0 ایرر دیکھنے کے لیے یہ جو مین سکیل کی آئیزنٹل لائن ہے یہ ورنیر سکیل یا سرکولر سکیل جو ہے اس کا 0 ایگزیکٹ اس کے اوپر ہی آ رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ اس میں 0 ایرر نہیں ہے جب 0 ایرر نہیں ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے نل اور 0 کریکشن بھی نل ہی ہو جائے گی اب سالیڈ سفیر کا والیوم ہم نے فائن کرنا ہے تو اس کا والیوم فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا ڈائیومیٹر فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ڈائیومیٹر فائنڈ کرنے کے لیے ہم لاک کو اوپن کرتے ہیں یہ لاک اوپن ہو گیا ہے اب ہم اس سالیڈ سفیر کو جو ہے وہ یہاں پر اڈجسٹ کرتے ہیں اس طرح اڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل سنٹر میں آئے سنٹر میں رکھے اس کو پھر ہم کیا کریں گے کہ جو مائلڈ ہیڈ ہے اس کی مدد سے اس کو ٹائٹ کریں گے اور جہاں پر آواز آئے گی اب آپ کو آواز آ رہی ہے یہ آواز جہاں پہ آ جائے گی وہاں پہ رک جانا ہے اس سے مزید ٹائٹ نہیں کرنا اب اس کو ہم لاک کر دیتے ہیں یہ لاک ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم مین سکیل کی ریڈنگ پڑھتے ہیں مین سکیل کی ریڈنگ پڑھنے کے بعد ہم اس کی سرکولر سکیل کی ریڈنگ نوٹ کریں گے مین سکیل کی ریڈنگ اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو کیا آ رہی ہے یہ 5 ہے آگے 4 مزید لائنز بھی ہیں تو یہ ہو جائے گی 9 اور 9 کے بعد نیچے والی لائن بھی نظر آ رہی ہے تو یہ 9.5 تو یہاں پہ ہم نوٹ کر لیں گے مین سکیل ریڈنگ میں ہم نوٹ کر لیں گے 9.5 اب ہم نے سرکولر سکیل کی ڈوین دیکھنی ہے کہ کون سی یہ ساری زینٹل لائن کے ساتھ کوئنسائیڈ کر رہی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے exactly 25 نمبر لائن کوئنسائیڈ کر رہی ہے تو سرکولر سکیل میں ہم لکھ دیں گے 25 اس کے بعد ان ریڈنگ کو اب ہم مکمل کریں گے کیسے fraction to be added fraction to be added کیسے آئے گا f equal to c multiplied by lc c کیا ہے سرکولر سکیل کی ریڈنگ وہ ہے 25 lc کیا ہے least count وہ ہے 0.01 ملی میٹر ان دونوں کو multiply کر کے یہاں پہ لکھیں گے پھر observe diameter آ جائے گا o equal to m plus f m کیا ہے main secure reading f یہ والا fraction ہے یہ add کر دیں گے اس کے بعد corrected diameter d equal to o o کیا ہے observe diameter zz کیا ہے zero correction observe diameter یہاں سے ہوگا zero correction یہاں سے ہم note کریں گے اور وہ ہمارے پاس zero یہ ہے یعنی zero correction اس میں نہیں ہے چونکہ zero error نہیں تھا اس لیے یہ جو observe diameter ہے یہی ہمارا corrected diameter ہو جائے گا اب یہاں سے سب سے پہلے اس کا لاک اوپن کرتے ہیں یہ لاک اوپن ہو رہا ہے اب جو solid sphere ہے اس کو دوبارہ ہم adjust کرتے ہیں تو اس طرح adjust کریں گے کہ آپ solid sphere کی کوئی اور side یہاں پہ آئے اور اس طرح ہی adjust کرنا ہے تاکہ بالکل وہ center میں آئے center میں رکھے وہاں سے جو mild dead ہے اس کو ہم نے tight کرنا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جب یہ آواز آ جائے تو اس کے بعد مزید tight نہیں کرنا چونکہ یہ پھر خراب ہو جاتا ہے اس میں error create ہو جاتا ہے اب یہ جو لاک ہے اس کی مدد سے ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں یہ لاک ہو گیا اسی طرح ہم main scale کی reading پڑیں گے اور ورنیر scale کی reading بھی پڑیں گے ان کو یہاں پہ note کال لیں گے اگلی reading لینے کے لیے دوبارہ ہم لاک کو open کریں گے لاک کو open کرنے کے بعد bead کو rotate کال لیں گے اسی جگہ پہ وہاں سے mild head کو معمولی سا open کریں گے اس کو rotate کریں گے دوبارہ mild head کو اس طرح tight کریں گے تاکہ آواز آ جائے جو کہ آپ کو آ رہی ہے اس کے بعد دوبارہ لاک کریں گے لاک کرنے کے بعد ہم یہاں سے main scale کی reading بھی note کریں گے اور ورنیر scale یا circular scale note کریں گے یہ دونوں scale کی reading یہاں پہ note کر کے اسی طرح ہمارے پاس آ جائے گا corrected diameter تو یہ جو تین diameter کی values ہیں ان کا mean find out کال لیں گے radius کیسے find کریں گے یہ جو mean diameter ہے اس کو 2 پہ divide کال لیں گے volume of sphere کا فارمولہ ہے 4 by 3 pi r cube یہاں سے r اس میں substitute کریں گے یہی ہمارا result ہو جائے گا کہ volume of small salad sphere is اتنے centimeter cube جو ہم نے observations لی تھی micrometer سکریو گئے اسے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ pitch of سکریو کی value تھی 0.5 mm اور number of double and circular scale تھی 50 ان دونوں کی values یہاں پہ substitute کریں تو answer ہتا ہے 0.01 mm تو least count ہمارے پاس آ گیا 0.01 mm اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ micrometer سکریو گیج اور vernier caliper میں سے کون سائے instrument بیٹر ہے تو اس کا answer ہوگا کہ micrometer سکریو گیج اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ instrument جس کا least count سب سے کم ہوتا ہے یعنی دو instrument کا اگر آپ موازنہ کریں تو ان میں سے جس کا least count کم ہے وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ وہ زیادہ accurate measurements کر سکتا ہے zero error nil تھا اس لیے zero correction بھی nil ہو گئی جو ہم نے experiment میں observations note کی تھی وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ main secure reading آ رہی تھی 9.5 circular secure reading آ رہی تھی 25 اب اس 25 کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ least count سے multiply کرنا ہے 0.01 سے multiply کریں تو 0.25 آ گیا اب یہاں پہ observe diameter میں m plus f m کیا ہے main secure reading f یہ والا fraction ہے تو 9.5 میں 0.25 ایڈ کریں تو یہ آجاتا ہے 9.75 اسی طرح دوسری reading اور تیسری reading بھی آپ نے نکالنی ہے اب چونکہ ہمارے instrument میں کوئی zero correction نہیں تھی اس لیے ہمارا corrected diameter بھی وہی ہوگا جو کہ observe diameter ہے یہاں پہ ہم نے mean corrected diameter find کر لیا mean diameter کیسے find کرنا ہے کہ وہ جو تینوں diameters کی values آ رہی تھیں ان تینوں کو add کر کے تین پہ divide کر دینا ہے اب چونکہ ایک سنٹی میٹر میں دس میلی میٹر ہوتے ہیں تو اس لیے اس میلی میٹر کو سنٹی میٹر میں convert کرنے کے لیے ہم دس پہ divide کر دیں گے تو answer آئے گا 0.975 radius of sphere یہی جو diameter ہے اس کو 2 پہ divide کر دیں گے تو answer آ جاتا ہے 0.4875 سنٹی میٹر volume کا فرمولہ ہمارے پاس تھا v equal to 4 by 3 pi r cube یہی جو r کی value ہے یہ اس میں substitute کر دیں یہ volume کا answer آ جاتا ہے اب جو result ہمارا ہوگا وہ کیا ہوگا volume of small solid sphere is 0.485 سنٹی میٹر cube مزید ایکسپیریمنٹس اور لیکچرز کے لیے physics inside out کو subscribe کریں نئے ویڈیوز کی notification کے لیے bell icon کو click کرنا مت بھولیں مل ole